انا سنی انا حنفی انا بریلوی الحمدللہ جیئے سنی جیئے سنی جیئے سنی لہو کی گرنشوں میں سانسوں کی گرنی میں دلوں کی گھڑکنوں میں آتی ہے بس اے صدا انا سنی مسلم ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے جی ہم مفتی فران صاحب بول رہے ہیں حضرت جی بولیے جی خیریت سے ہیں الحمدللہ جی بولیے جی بولیے جی 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 ہاں حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آہل سنت وہ جماعت والے جو ہیں تو کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مہاد اللہ پر مکر کر سکتا ہے جی مطلب اہل سنت کے عقید میں سے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ مکر کر سکتا ہے فراد دھوکہ کر سکتا ہے اللہ بھی نہیں اللہ بھی کرتا ہے نہیں نہیں ہے نحضرت حضرت تو جو ایسا عقیدہ رکھے اس پر کیا حکم آئے گا کیا مطلب مطلب جو ایسا عقیدہ بنایا ہے تو وہ اس پر حکم کیا لگے گا مطلب وہ کیا کہلائے گا مومن کہلائے گا یا کافر کہلائے گا لیکن اللہ نے دکھو عاشر میں کہا بھائی لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ جی 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 تو قرآن میں تو آیت ہے حضرت وہ اور بات ہے لیکن میں اسی لئے پوچھ رہا ہوں نہیں تو قرآن صرف کیا حکم آئے گا جی جی قرآن پر ہم حکم تھوڑی لگائیں گے نہیں لگائیں گا تو بات سکتا ہے نہیں نہیں ایسا ہے نا حضرت 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 بات سنا بھی کیجئے آپ اتنا حضرت جی رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں جو ہے نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں فرمایا ہے قرآن عربی زبان میں ہے اور ترجمہ ہمارے ہندوستان کے علماء نے اردو میں کیا ہے اسی لئے میں ترجمہ جو اردو میں جو مکر کا لفظ ہوتا ہے فیرد اللغات اٹھا لیے دھوکہ فراد یہ سب آیا ہے مکر کیا ترجمہ ہے اردو میں جو مکر کا لفظ ہے وہ دھوکہ کے لئے استعمال ہوتا ہے فراد کے لئے استعمال ہوتا ہے اردو میں جو مکر کرتا ہے تو اللہ پاک بھی مکر کرتا ہے فراد کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے کس نے بولا کہ اللہ عرب تعالیٰ فراد کرتا ہے دھوکہ کرتا ہے حضرت وئی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو بھائی کس نے کہا یہ بات حضرت کوئی بھی کہے کوئی بھی کہے بھائی میں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں مفتی نہیں جو فتوہ لگا ہوں کسی کو اوپر تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ مکر تو نہیں مکر کے مراد کیا ہے خفیہ تدبیر ہے خفیہ تدبیر تو بس ہوگی تو جو لوگ مکر کہتے ہیں جو بھی مکر کا مانا سب خفیہ ہی تدبیر لیتے ہیں نہیں نہیں حضرت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حضرت لفظیں مکر کا مانا اردو میں کرتے ہیں جو لوگ اردو ترجمہ میں مکر کا مانا کیا ہے اس آیت کی مکر کا تو یہ دھوکہ فراد کیونکہ فیروز اللہگات کے اردو کے ڈکسنی دی ہے نا ارے بھائی اللہ جس نے یہ کہا مکر کا ترجمہ خیر الماں کے مکر ہے تو مکر ہی کہا دیا خفیہ تدبیر میری بات آپ سبجھنے کی کوشش کریں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے اللہ تعالیٰ نے عربی میں قرآن نازل فرمایا جو ٹھیک ہے عربی زمان کے جو ہیں ایک الگ انداز ہے اب عربی کو اگر ہم الگ اردو میں ٹراثلیسن کریں گے پھر اس سے بھی خیال لکھنا پڑے گا تو جیسے عربی کا لفظ جو ہے تو وہ اللہ نے اپنے لئے خود چنا آپ دیکھئے کہ بہت سارے ایسے قرآن مجید میں آیت ہیں جن میں تعریف کرنا پڑتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں لفظ کے ظاہر معنی یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں انہیں نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہیں وہ ایمان لانے کے نہیں تو اس آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا کہ کافر کبھی ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ کتنے کافر ایمان لے آئے اور آج بھی ایمان لے آ رہے ہیں کافر ایمان لاتے ہیں کی نہیں لاتے ہیں لیکن قرآن میں ہے کہ کافر جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ معنی کا ظاہر ہے تو اس میں تعویل کرنا پڑتا ہے کہ وہ جن کے مخدر میں اللہ نے کفر لکھ دیا ہے جن کے فیصلہ فرما دیا ہے تو تعویل کرتے ہیں نا حضرت تو وہی سے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں جب مکر ہے تو اس میں تعویل کرنا پڑے گا نا تو جو تعویل نہیں کرتا ہے پھر سے مکر لیتا ہے جو مکر سے مکر لیتا ہے حضرت تو دو منٹ آر سن لیے میری بات ٹھیک ہے دو منٹ ہلو آپ بتائیں نہیں ہیں آپ فون کارک کے چلے گئے تو کچھ کام بھی تو بھائی صرف ہی ہے ہاں چاہتا ہے کام اگر تھا تو کوئی بات نہیں کوئی شکایت نہیں آپ سے حضرت تو آپ بتائیے نا کہ جب یہاں پہ ہم تعویل کرتے ہیں جب ہم یہاں تعویل کرتے ہیں تو مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکری نے تعویل کیوں نہیں کرتے بھائی کسی نے مکر کے جگہ مکر ہی لکھ دیا تو تکو پورا کیوں لگ رہا ہے اس لیے کہ فیروز اللہغات میں مکر کا مکر کا مکر کا ہے بھائی سنو میری بات سنو نا مکر کو تو اللہ نے لکھا ہے ارے حضرت میں تو نہیں جو نو بھائی تو تو عردی والا سمجھ لو نا مکر کو تو وردی والا سمجھ لو حضرت میرے نے 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 حضرت کیوں پھر ترجمہ کرنے کا کیا مطلب بھی ترجمہ کرنے کا کیا مطلب ترجمہ اوردو میں کر رہا ہے ہم کیسے عربی سمجھ لیں خفیہ تدبیر ترجمہ ہی نہیں ہے مقرہ ترجمہ خفیہ تدبیر بھی نہیں ہے تعویل کرنے ہی حضرت تعویل تم تعویل کر لوں تم تعویل کرلو نا مقرہ تدبیر کرلوں کسی نگر لکھا ہے اللہ خبر مقرین اللہ بہتین مقر کرتا ہے سن 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 تو مکر یہاں پر مکر کا ترجمہ تم خفیہ تطبیر لے رہے ہو نا تم تعویل کر لو تم عربی میں تعویل کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن اردو میں تعویل کرنے سے اللہ نے منع کیا تم کو کہاں اردو میں تم تعویل کرنے کے لیے تم آزاد ہو اور اردو میں تعویل کرنے کے لیے تم آزاد نہیں ہو اردو نہیں حضرت ارے پیفو بناتے ہو یار سلوے یار سنجھے مجھے لوجیکل بات سمجھ میں آتی ہے جو انسان کو انسانی ذہنوں کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ کوئن چیز غلط ہے جب تم عربی میں تم تحویل کر سکتے ہو تو اردو میں تحویل کرنے سے تم وہ کس میں روکا کیا حدیث میں منع ہے کہ اردو میں تم تحویل نہیں کر سکتے مکر کی جگہ کوئی لکھ دیتا ہے یہ لکھتا ہے کہ اللہ بھی دغوا بازی کرتا ہے نوز بلہ اللہ بھی فریب کرتا ہے پکن لے تو اسے کچھتا ہے لیکن اسے لکھا مکر کرتا ہے تو مکر کا ترجمہ جو عربی میں مکر تو عربی ہے مکر تو عربی ہے حضرت حضرت کہ بھائی نہیں تو عربی ہے تو آپ تو سنیں وہ مکر ہو وہ مکر اللہ ہو اللہ ہو خیر الماکرین کن کے زید میں کن کے بارے میں بولا جائے کون پہلے کون مکر کرتا ہے کون کن کے بارے میں ہے آرے بھائیہ پھر وہی مطلع سیدھ سیدھی تو بات ہے اس میں سہاں چیز اس میں نہ اس میں کوئی بحث کی بات ہے میں نے حضرت اللہ نے کہتے ہیں نا 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 دیکھیں تریفہ کیا محمود الحسن میں نے کیرا بھائی کیرا ہیں کافر مکی مکی بہت ہے جہاں زخم ہوتا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں اللہ نے لکھا اللہ نے کیوں لکھا اللہ نے سمدتا کلمند ہو اللہ انہ الذین کفر سواؤنے والی اللہ نے کہا اللہ یہاں مقابلہ اللہ اگر تم سمجھ رہے اللہ سزادہ تم اقل مند ہو ستغفرل نہیں اللہ نے واما کرو کس کے لئے ہے وہ مکر کس کے لئے ہے تو مطانا کس کے لئے ہے بتاو اور وہ مکر اللہ کا کس کے لئے ہے ارے بھائی وہ مکر اللہ کس کے لئے ہے وہ مکر اللہ کس کے لئے ہے اللہ خود کارے ہیں یا interesting میرے مطلب اللہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کافیل ایمان لائیں گے کون اللہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کافر ایمان لائیں گے اللہ جانتا تھا تو پھر کیوں کہتا کہ کافر ایمان لائیں گے کہ آپ اتنا پرشان نہ ہو آپ اتنا رنج 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 دل نہ ہو اچھا وہ تفسیر کہاں لکھا ہے بہتا ہے آپ کو کتاب لے کر پیتے میں کتاب لے کر پیتے میں کیا قرآن کو خود سے کرے گا خود سے کرے گا تم پڑھو جاکے پوچھا اپنے علماء سے وہ علماء سے پوچھا کر خود سے تفسیر کرے وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنا لے اور سنیے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے ماذا اللہ خدا جھوڑ بول سکتا ہے یہاں پر یہاں پکڑا گئے یہاں پر سنیدہ سیدھی پکڑایا ہے تب اسی بات پر آگیا ارے حضرت ہاں سیدھا سیدھی میں اکمائے کر رہا ہوں اللہ پر وقت آگیا یعنی عربی میں تعویل کر سکتا ہے اردو میں تعویل نہیں کر سکتا اب براہلا عربی کی تعویل کسے کرتے ہیں تو بھائی عربی عربی استعمال ہوا نا یہاں پر تو عربی عربی استعمال ہوا ہے یا اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں گیا ہے وہی ترجمہ کافر کے لئے وہی ترجمہ اللہ کے لئے کہ کافر اللہ سے مکر کرتے ہیں ماذا اللہ کہ کافر اللہ سے مکر کرتے ہیں اور اللہ کافر سے مکر کرتے ہیں تو مطلب کافر اور خدا میں کوئی فرق نہیں ماذا اللہ دیوبندی دھرم میں مطلب کافر کو مکر کرتے ہیں یہ مکر کرنا اے بھے اکوبی ہے مجھے اتنا بتائیے مکر کرنا اے بھے اکوبی ہے مکر کرنا دشمنوں کے ساتھ خوبی ہے کافروں کے ساتھ خوبی ہے کافروں کے ساتھ خوبی ہے مکر کرنا کافروں کے ساتھ خوبی ہے کسی کو اپنے علماء سے پوچھ کافروں کے ساتھ مکر کرنا خوبی ہے کافروں کے ساتھ مکر کرنا خوبی ہے دلیل دو اللہ کا قرآن قیدہ ہے سبحان رب العزتی اما یوسیفون اس کی تفسیر میں تفسیر قرطبی تفسیر مدارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے ہر عیب سے اور یہ مکر کرنا فریب دینا یہ عیب ہے تو کس نے مولا ارے بھائی کس نے مولا یہ بتایا سن 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 غصہ ہونا عیب ہے اچھا ہے ارے کیا غصہ ہونا عیب ہے سن سن سنبیہ پہلے سواگ جواب دے غصہ آنا عیب ہے خوبی ہے غصہ آنے عیب نہیں ہے غصہ آنے کے بعد اس پر عمل کرنا عیب ہے ایسا ڈیمہ غصہ آنے پر اس پر عمل کرنا عیب ہے تمکو کافر ہے تمکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کالیاں دے رہا تمہو گستہ نہیں آئے گا اس پر عمل نہیں کرو گے عمل کرنا عمل کرنے ابھی تم نے خود کہا ابھی تم نے خود کہا سنو 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 بلکہ صفت بھی ہوتی ہے سنو گے اس کا خلط استعمال کرنا یہ باتاو سنو مسلمان ہے اس کا عمل کرنا یہ اس کا عمل کرنا یہ بات نہیں بنی تو آگے کالی کے لوجہ تو سن کیوں نہیں آگل کیوں ہو گئی تمہارے سنو تمہارے باپ بینے ڈالیا گھسٹا پر عمل کون ہیں تمہارے باپ نے تھا جوڈا تو اعلیٰ ہے بلکہ اس کا صحیح دکلہ اصلاحی اللہ تو خود کہتا ہے کہ نبی یہ منافقین چاہتے ہیں کہ آپ اسے جو ہیں نرمی بڑھتے ہیں آپ اسے جہاد کریں آپ انتر غضب فرمائے تو یہ قرآن سے ثابت ہے کافرین پر غضب فرمانا منافقین پر غضب فرمانا تم نے کہنا غصہ خوبی نہیں ہے غصہ خوبی ہے خفیہ تدبیر کرنا یہ ثابت ہے خفیہ تدبیر کرنا مکر کہتے ہیں کس کو مکر آئیب ہے یا نہیں مکر آئیب ہے دھوکہ فراد کو مکر دھوکہ اور فراد کو کہتے ہیں مکر آئیب ہے دھوکہ اور فراد کو کہتے ہیں مکر آئیب ہے دھوکہ اور فراد کو آپ بتائیں کس کو کہتے ہیں مکر تو مکر جو ہے جو اللہ نے مکر کہتے ہیں اس کا تدبیر کیا ہے ہاں تو اس کا خفیہ تدبیر کیونکہ وہ اللہ کے شان کے لائق دھوکہ نہیں ہے ہمارا اللہ آئیب سے پاک ہے ہمارا اللہ برے لئے ہوں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس کا اللہ حرمت سے پاک ہے اس لئے لفظ مکر تو استعمال ہوا ہے لیکن تعبیل یہاں پہ کرتے ہیں کہ اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے لیکن کافرین مکر کرتا جھوٹا وہ فرادی ہے تو کافروں کے بارے بھی وہی ترجمان نے کیا جس کے لئے کافر کے لائک کیا ترجمہ کیا کافروں کے لئے کافر مکر کرتا ہے لیکن اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے ہم نے خدا میں کافر میں فرق کر دیا کیا مکر کرتا ہے کافر مکر جدتا ہے جس کو کس کو کس کو دھوکا دیتا ہے اپنے گمان میں اللہ کو دھیکر دھوکا دینا چاہتے ہیں کیا دھوکا دینا چاہتے ہیں یخالی سن قرآن سے یخالیше یخادعون اللہ واللزین آمنون اپنے گمعان میں یہ خود دھوکے میں ہیں ارے بھائی قرآن سے تو صحیح سے پڑھو قرآن سے صحیح سے پڑھو قرآن میں میں تمہنا دس سال پڑھا کرتا ہوں بھٹا تو تو قرآن سے نام لینے نہیں قرآن قرآن بول رہا ہے قرآن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے قرآن ہوتا ہے قرآن قون سا لفظ ہے ا conceive nein کون سا لفظ ہے اس میں مشتق ہے اس میں جامید ہے اس میں مزدہ کیا ہے جامید اور مزدر میں مزدر میں بہت آئے گا ہی نہیں جامید گا ہی نہیں قرآن جو ہے جامل ہے مشتق ہے مزدر کیا ہے ابھی تو ابھی ادھر بھاگ مات بل 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 آئے گا ہی نہیں جاہل ہو میں تجھے بولوں گا جمعہ اس میں آخری تو یہ ایک لفظ کا توال کا جواب نہیں دے پائے گا تو کھر موت بھاگ جائے گا اگر تو اپنے آپ کو حق پر مانتا ہے تیرے ملہ کافر نہیں ہے تو یہ بتا ہم نے تو ترجمہ میں فرق نہیں کیا کافرین کے لئے مفرقہ لگی استعمال جائی سے کہ کافر دھوکہ دیتا ہے پاک ہے اس لئے کہ دھوکہ آئیب ہے اللہ ہمارا جو ہے وہ ہر آئیب سے پاک ہے اس لئے ہم نے رب کو رب کیے جو ہے آئیب پر تعدیل کی کہ ہمارا رب خفیہ تدبیر فرماتا ہے اب آپ کے گمان میں مکر آئیب ہے یا نہیں مکر کہتے کسے ہیں اگر دھوکہ فراد کو مکر نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو خفیہ تدبیر کس کے لئے ہے مطلب کافر ہی لئے دھوکہ نہیں دیتا ہے کافروں کے لئے مطلب کافر خفیہ تدبیر کرتا تھا کون کافر خفیہ تدبیر کرتا تھا کافر کرتا تھا دھوکہ کرتا تھا فریب کرتا تھا اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے ہاں تو اس لئے کہ دھوکہ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہاں فتن اللہ کے شان کے لائق نہیں یہاں پر تو لکھا یہاں پر تو ترجمہ کیا یہ تو اور بہترین کیا گیا کہ آدمی اپنے عقل سے سمجھ لے یہاں پہ ترجمہ کیا ہی نہیں کیا یہاں پہ جو عربی میں جو لکھا تھا اللہ کے شایان شان جو ترجمہ ہو سکتا تھا اللہ نے جو اللہ پاز لکھا ہے اسی الفاظ کو کہا دیا گیا مطلبہ یہ آدمی ترجمہ ہی نہیں کیا گیا یہ تو بہتری بات یہ تو عقل مندی کی بات ہے یہ تو عقل مندی کی بات کافروں کے بات نہیں نہیں سنو کافروں کے جو شان کے مطابق ہے وہ لکھا گیا کافروں کے شان نہیں پاگل وہ مضمت ہے کافروں کے شان نہیں ہواپے یہ کافروں کے شان کے قائل ہے اسی لئے کہتے ہیں ان کا خدا جھوٹ بولتا ہے مکار ان کا خدا ہے کیا کہا کافروں کے شان تو کافروں کے شان نہیں ہوتی مضمت ہوتی ہے کافروں کے شان نہیں نہیں شان کس کو ہوتا ہے شان شان کمانا جو آپ ہے شان کمانا لائت کھوتے ہیں ابے چھوڑ وہ بھاگ مت رو یہ سمجھ لیا کہیں کافر مشرق بے حکوم مجھے بتاؤ کہ کافر بھی مکر کرتا ہے تمہارا خدا بھی مکر کرتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے کون کافر بھی مکر کرتا ہے بھوکھا دیتا ہے فریب کرتا ہے اللہ کے جو شاہر نحسان ہے وہ کام کرتا ہے اللہ خوب کے ساتھ سبتا ہے جو سوال کر رہا ہے اس کا جواب دے مطلب کہاں مانگ رہے ہیں کافر بھی مکر کرتا ہے تمہارا خدا بھی مکر کرتا ہے تو میرا اسطاد ہے جو سوال کرے گا ہم جواب دے یہ جواب دے تجواب، تجواب دے ، تجواب دے، تو جواب دے، ایک جگہ ان gearbox نے دھوکا ہے دوسری جگہ دھوکا کیوں نہیں ہے؟ ہاں , اللہ کا شائع نشان نہیں ہے تو پھر جو لوگ یا ... خلو تو مکر اللہ کا شائع نشان نہیں ہے، وہاں دوسرے نساج میں قائم من if so ، وہاں من اللہ کی آنے Part 2 محمد ساتٹسکہ нормально ترجمہ ، کس کا ترجمہ نہیں Zac Kate موقع ہو diamond آلہ اگر ہو ..ا ترجمہ انھوں نے کیا جو نہیں ہے ، designer کافرہ اور اللہ کو بکر کر دیا نا؟ اگر کافران کا وہ دھوکہ کرتا نہیں نہیں تو سب سے پہلے تو اللہ نے برابر کیا یہ تمہارا فہام ہے یہ تمہارا علم کی قریب ہے نہیں نہیں سن 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 سنسن سننا سننا اللہ نے کیا لکھا ہے؟ کیا؟ اللہ نے لکھا ہے؟ آہاں لکھا ہے؟ آہاں اللہ نے فرمایت نہیں ہے علم اللہ اللہ کے منشاہ کو زیادہ دیوبندی جانتا ہے یا رسول اللہ جانتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ جو کرنا ہے دھوکہ فریب کرنا ہے اللہ کے بارے میں خوفی تطریق کرنا اللہ نے بتایا ہے رسول اللہ نے فرما دیا کہ اللہ حضرت سے پاک ہے خوفیت تطریق تو کہا ہے اے بھئیا اللہ خیر الماکرین کہ اس کا ترجمہ جو ہے محقر کا ترجمہ کہیں پہ ایسا لکھا ہے کہ اللہ کے بارے میں نعوذ بھی اللہ نعوذ بھی لگی لکھا ہوا کہ اللہ فریب پر لکھا ہوا ہے تو کافر کے بارے میں اللہ کیوں نہیں لکھا ہوا ہے سننا یا لکھا ہوا ہے موٹا موٹی سکھ لکھا کافر کے مکر میں اللہ کے مکر میں کیا فرق ہے ہمارا اللہ تو حریب سے پا گئے کافر کے مکر میں اور تمہارے اللہ کے مکر میں کیا فرق ہے کافر کے مکر میں اور تمہارے اللہ کے مکر میں کیا فرق ہے کیونکہ کامکہ مکر کو بھی مکر کہا ہے تمہارے مولوین نے اللہ نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے تم یہ مانتے ہیں اللہ نے علم والوں کو علم عطا کیا ایمان والے ان کی توجیہ کرتے ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں لیکن تم وہاں بھی اللہ کی شان کو گھٹانے کے لئے یہ اتنا تل چکے ہو استغفراللہ کہ اللہ کی شان کو گھٹانے کے لئے اتنا گر گئے ہو کہ محضرت مکر کرنے والا بتاتی ہو اللہ کو بھی بتاتے ہو تو یہاں دیو بندیوں نے کہا نعوذ بنتیوں نے کہا لکھا ہیں کہاں لکھا ہیں وہ تو لکھا ہے کہ کافر بھی مکر کرتے ہیں کافر بھی مکر کرتے ہیں کافر کے جو لائق ہے اس کو وہ سمجھو اتنی بڑی بات اتنی ہلکے میں کیسے لی لیا اللہ نے فرق کہا کیا ہے اللہ نے فرق کرتے ہیں اللہ کے پاس الفاظ نہیں تھے اللہ کے پاس الفاظ نہیں تھے یہ بتاؤ پیر اللہ نے کہا ہے اللہ کافر کے لئے کوئی حال عرض استعمال کرتے ہیں اللہ کافر اللہ کتنا چاہل ہے نہیں تم گوانا سیدھا سیدھی تم اللہ کے اوپر تم اللہ نوز بلہ نوز بلہ تم دیوبندی کے اس میں آ کر تم اللہ پہ اتراز کر رہے ہیں اللہ کے پاس اللہ کافر تم بھی یہ سمجھ رہے ہو اللہ کافر سالفاز ہی نہیں مجھے جواب دو تفسیر اللہ لکھا ہے تفسیر بندے لکھے ہیں اللہ لکھا ہے ہیلو ارے کہاں مر گئے دیوبھنگی